سمجھ میں آئی بات تو چنانچہ ان لوگوں کو جنہوں نے انہیں کہتے ہیں تو صرف قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی کیا سمجھ میں آئے گا کہ قرآن کیا ہے تو یہ بات بتا تھا چاہوں آپ کے غلام دیلانی بر اہل قرآن جماعت کے بہت بڑے عادیم گودھ رہے اللہ وبرم دیلانی غلام دیلانی بر ان کے علام تھا یہ معلوم ہوگا کہ لاہور میں طلوع اسلام یک پرچاہ نکلتا تھا مہنمہ غلام احمد پرویز کے ایڈیٹر تھے یہ سب لوگ اہل قرآن سے تھے اس کی امتداء عبداللہ چکڑالوی نے کیسے ایک بڑے مولوی تھے ہماری اندوستان کی عبداللہ چکڑالوی صاحب انہوں نے اہل قرآن ایک فقہ ایجاد کیا مطلب کیا ہم کو حدیثوں سے کوئی تعلق نہیں ہم جو لیں گے قرآن سے لیں چنانچہ اس میں اللہ وآسلم جہراج پوری ایک بہت بہت مورنش قدرے ہیں یہ خلافت عاشدہ کے نام سے بڑی مفسوس کتاب لکھی ہے اگر کچھ لوگوں نے پڑا ہو تو ان کو معلوم ہوگا وہ بھی جماعت اس میں اہل قرآن میں شریک ہوگا ایک صاحب ہمارے پاس بھی آگئے تھے سمجھے عبدالل مادیخ خان صاحب مبلنفل بنے نستگیر صاحب لاندونی کے دامات بھی بنے چند دن رہے مگر پھر بھٹک کے چلے گئے تین نمازیں پڑھتے ہو لو تین نمازیں ایک ہی سجدہ دو سجدہ نہیں کیونکہ قرآن میں دو سجدہ نہیں ہے ایک ہی سجدہ ہے اور تین ہی وقت کی نماز سمجھے آپ نے میں بڑی مزدہ کیونکہ عبداللہ چکرانوی سے ہمارے عبدالفدہ عبدالقادی صاحب رحمت اللہ علیہ کے بحث ہو گئی تھی لاہور میں سمجھے آپ نے تو انہوں نے کہا ہم قرآن کو اس لئے حدیثوں کو نہیں مانتے کہ قرآن کافی ہے ہمارے لئے اور نہیں ان سے نہیں مثل کہ قرآن کریم پر یہ سے انہوں نے یہ پوچھا تھا شاید انہی کا ذکر ہے یا کسی کا جو میرے ذہن سے نکل رہی ہے بات مگر یہ کہا تھا انہوں نے کہ چونکہ عبدالفدہ صاحب سے یہ سوال ہوا تھا کہ کیا قرآن کریم سے آپ پانچ نمازوں کو ثابت کر سکتے جب آپ پانچ نمازوں کہاں وہی عبداللہ چکر ہے ان کا تین نمازیں آپ اس لئے پڑھتے ہیں کہ قرآن میں صرف دین ہی کا حکم ہے حدیثوں میں ہی پانچ نمازیں ہم اس کو مانتے نہیں حدیثوں یہ ان کا ایسے راستہ کہ انہوں نے جواب سے کہا میں قرآن سے پانچ نمازیں بتاتا ہوں سمجھ گئی بات آتے ہیں قرآن سے پانچ نمازیں بتاتا ہوں میں بھی اینہ قرآن ہوں آئیے میں حدیثوں کو چھوڑ کر صرف قرآن سے بتاتا ہوں سن لیجئے مجھاں کیسے بتاتے ہیں انہیں کہ ان کو بڑے تینجیہ یہ داری مولے کا وہ تھا لہ تو آپ سے کہا سنو قرآن کریم کے آیتیں حافظ اللہ السلامات والسلامات والسلامات الستا یہ نکتہ ہے یاد رکھو لو جانوں کا اہمہ جائے گا حافظ اللہ السلامات حفاظت کرو نمازوں کے سلامات واحد ہے سلامات جمع ہے سمجھ میری بات سلامات واحد ہے سلامات اس کی جمع ہے حافظ اللہ السلامات حفاظت کرو نمازوں کی جمع والسلامات الستا اور درمیانی نماز کی وہ یہ کہوائی ہے تو اب سلامات جمع ہے تو عبدالکتہ ہم نے کہا کہ سنو زبان عربی کا احادہ ہے کہ ایک کو واحد کہتے ہیں دو کو تصنیح اور تین سے آگے جمع ہوتی ہے سمجھاتے ہیں جمع کہا ہوتی ہے عربی میں تین کے آگے ورنہ دنیا میں ایک کو واحد اور دو کو جمع سنگولر کنورن ہو گئے انہوں ہر زبان کے اندر ہے لیکن عربی میں ایک واحد دو تصنیح تین سے زائد ہزاروں علاقہ کروہ جمع کہلاتے ہیں تو اب اللہ کیا فرما رہا قرآن میں حافظ اللہ صلوات نمازوں کی بہت دو جمع ہے اس کے بعد پھر مسلاتِ نوستہ درمیان میں ایک اور نماز جو درمیانی اس کی بہت دکھوہ تو اب آپ نے فرمایا سنو جمع تین سے آگے ہیں تو کم سے کم چار ہونٹ یہ نا بیچ میں دینے کو تین کے بیچ میں تو کوئی آسکتی نہیں دو تو ہو سکتے نہیں کیونکہ تشنیح ہوتا جمع کا سیغہ نہیں چار سے آگے اس لئے نہیں لے سکتے ہیں امکہ امت مسلمہ کا رواج دیں سمجھ میں ایک چودہ سن سال میں مسلمانوں کا طریقہ نہیں زیادہ امان نہ پڑے گا حافظ اللہ صلوات جمع میں چار نمازیں والسلاتِ الوستہ بیچ کی ایک نماز پانچ ہوگئی جنی ہوئی سمجھ میں آری بات آپ کے یہ نقطہ یاد رکھو کوئی بھی کسی بیجنس کو آپ جواب دے سکتے ہیں کہ بغیر حدیثوں کے بھی قرآن کریم کے ذریعے آپ نمازوں کو پانچ ثابت کر سکتے ہیں سمجھ میں آری بات پانچ نمازیں ہیں کیونکہ یہ طریقہ رہا ہے جب سے حضرت علیہ وسلم کے سنت میں آج تر بھی جتنے فرقے ہیں وہ سب کے ساتھ پانچ نمازیں پڑتے ہیں حافظ انت سلاتہ کعالت المومنہ کتاب محفوطہ دے شک نماز مومنوں پر اپنے اوقات میں فرض کرتی گی اس کے اوقات پجر کے اوقات زہر کے اوقات اصل کے اوقات مغرب کے اور رشاہ بانچ اوقات پسر رہا ہیں وہ پانچوں میں نماز پڑھتے ہیں تو مطلب نتیجہ کیا نکلا مہیہ اس کے رہا تھا کہ از غلام جیلالی قرآن نے ایک کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے دو قرآن دو قرآن تو انہیں کہتا ہے کہ مسمون اللہ تم صرف یہ خونی قرآن کو لے کر بیٹے ہو حالانکہ اس کے ساتھ ایک فیلی قرآن قرآن قریب ہے یہ قائنات عالم ہے وہ فیلی اور عملی قرآن ہے وہ اس کے اندر جا بجا اللہ نے اس کی نشانیاں بتائی ہیں چنانچہ وہ کہتا ہے ساتھ سو چھپن دے گئے کائنات عالم کی متعدد اشیاء کو اللہ نے آیات فیلی ناصر تشریدی آئے یہ بات بلکل صحیح ہے سمجھے آپ نہیں چنانچہ قرآن قریب نے جا بجا قرآن کی کائنات عالم کی متعدد چیزوں کو آیات فیلی ناصر فرمایا تو یہ بات تو صحیح ہے نا وہ دو قرآن مگر اس کے جواب میں حقیقت میں اس نادان کو بھی حقیقت نہیں ملی کیوں کہ مقام نہیں ملے نا اسے نہیں معلوم تھا کہ دو نہیں ہے بلکہ تین ہیں سمجھے آنگی بات تین ہیں قرآن قریب میرا ملازرہ ہوا تھا شیموگا میں ایک بڑے مولیوں کو پہنڈ آئی تھی اللہمت انتہار جو دیو من کے پاری متحصیل تھے سمجھا پر نیسو پچھ من کی بات جبکہ بڑی دھوم کے ہماری اتفاقیم ہوئی تھی ہم تین آدمی تھے میں ہم راشر کے حسول عبدالعب صاحب مگر یہ دو لوگ تو بیٹھے رہے دیتے ہیں میں بیچ میں کھڑے ہوگا تقریر رہتا تھا دو گھنٹے دھائی گھنٹے بعد آدھا گھنٹے کا واقعہ پیم تقریر سولہ تقریر شیموگا شہب میں ہوئی مقالبہ دو ارتان درینے پر اٹھتی چار علماء کو ہمارے خلاف لایا دیا اور اللہ کے بلکے سب میں اتنا لے کاملے میں پرشتی ایک مولوی دیو منت کا جو ہمارے بچپن میں ہمارے گاؤں میں عربی پڑھانے کو آیا بھی تھا سمجھا آپ ہمارے بکھایا تلوال کا نشانی ہے اس کی وہ اس کے ساتھ برادر پردست ناظرہ چلا وہ صرف ابتدائی خانون کے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سوالات کیا سرفو نہو کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ دیندار رجوع کے اولاقین سرفو نہو قانون نہیں جانتے بعضی لوگوں سے سابقہ پڑھا تو وہی مولا یہ بلکل جاہل ہوتے ہیں ان کو قانون سرفو نہو کچھ نہیں مانو تو بلکل اتنا ہی سوالات اس نے کیے جس کے پھٹا پھٹ میں نے جوابات کیے اور اس سے تذبیق کروائی یہ صحیح ووٹوں کو نہیں ووٹوں مجھے بات ان کی تفصیل میں جانے کی تو کا وقت نہیں ہے میں اتنا ہی بتانا چاہتا ہوں کہ چنانچہ ہر سوال کا جواب میں اسے باقیدہ دینے کے بعد اس نے سوال کیا تھا میں کہ مولانا آپ کو سوالات کر چکے اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مگر اس نے سب سے پہلے مجھے عربی مخاطب کیا تھا تاریخ و لسان العربی اس نے پوچھتا ہے کیا تم زیادہ زبان عربی جانتے ہیں میں نے کہا نعم مولانا تم جانتے ہیں ہاں میں جانتا ہوں میں نے کہا یہ جو لوگ پیٹھے یہ بیچاری عربی جانتے ہیں میں تم عربی بول لیں گے تو کیا سمجھنے آئے گا ہاں ہم اپنی زبان میں بات کریں لے دیا ان سے تو اس نے پوچھا کہ آپ نے کیا پڑھا میں نے کہا تین قرآن پڑھا ہے وہ حیران ہوگا اس نے کہا تین قرآن میں آج کو آپ سچ نہیں معلوم آپ کو سکراتان دعوبت میں آپ پڑھ کر آئے ہیں پاری بود تحصیل ہو کر لیکن آپ کو معلوم نہیں کہ قرآن دیر کہاں آئے قرآن میں دیر میں نے کہا قرآن میں کتھ موجود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ہم انہیں اپنی نشانیہ دکلاتے کائناتِ عالم میں اور پھر کے نفسوں میں دیکھ فطرت میں رکھا آپ نے قرآن تو اللہ کا کلام ہے آفا کائناتِ عالم اتفیدی کتاب ہے فطرتی کتاب لفظ ہے انسان کا اس کا مکمل تری نقشہ فطرتِ قامل آخاِ نوز نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ یہ تین کتابیں مجھے پڑی بڑی دون پڑ تھا اس کے ساتھ بیٹ چلی بلا آخو سے گھٹنے ٹکھنے پڑے ہوئی آخذ اللہ وآلہ وآلہ صلی اللہ وآلہ 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 آخذ اللہ وآلہ 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 violence کنت مجھا ارست دنہ یہی تھا کہ مجھے گشہ آیا تھا تو چنانچہ اللہ والے نے اس خانقہ میں اس سرزمین میں ہم کو قرآن کریم عمالی رقمے پڑھایا کیسا پڑھایا؟ عمالی رقمے پہلے تاعت کے آیات پڑھی ان کو لے کر میدان میں گئے نشانیاں مارکھائے تقریفیں ہوں گئے بھوکے رہے آئے تو تسکیہ نفس ہوا پھر کتاب کا علم بیا پھر حکمت سکھائی اور یہی کتاب وہ حکمت ہے جس نے دنیا میں غالب کامران جب دیا آپ مر فرماتے ہیں یہ ایک ہی چیز ہے جو ہر جگہ ہر مقام پر ہر مندل پر کامیابی کی ضمانت دے رہی ہے تو آئی ہے اللہ تعالیٰ یہاں خضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان مقام مرتبہ ان کی گلند بھی ان کے عظمت پیش کر رہا ہے کہ جب وہ رسول آ جائے تو تمہیں ان پر ایمان بھی لانا ہوگا اور ان کی مدد بھی کرنی ہوگی مگر ہاں یہ حقیقتیں کچھ اور لوگوں پر بھی کھلی ہیں چنانچہ اس سلطلے میں ایک مثال آپ کے ساتھ رہتا چاہتا ہوں یہ دارولوم دیوبت جو ہے اس کے بعدی مولانا عمد قاسم صاحب نانو طبی رحمت اللہ علیہ جن کے نام سے بہت سے لوگ اپنے علماء اپنے ساتھ خاصمی لگاتے ہیں کہ آپ کی یہ مولانا عزوالو خاصمی ہے یہ اسی مولانا عمد قاسم نانو طبی کی نزبت سے لگاتے ہیں طیب خاصمی صاحب تو ان کے پوتے یا نواسے ہی تھے جو کوزشتہ دور تک جناب وہاں کے دیوبت کے مہدی میں رہا ان کے بیٹے شاکر قاسمی صاحب ہیں خاری شاکر قاسمی صاحب لیکن اب دیوبت کے بھی دو حصوں میں تفصیم ہو چکی ہے خیر ان تفصیلات پجانے دیجئے تو امت قاسم نانو طبی صاحب رحمت اللہ علیہ جن کو ہماری بریلوی علماء اہم طرح پر وہاں بھی قرار دے کر اسلام سے خارش کر دیتے ہیں مجھ بھی آئی بات چنانچہ اسی سلطلے میں بریلویوں کے سب سے بڑے بزرگ جن کو یہ آلہ حضرت کہتے ہیں احمد رضا خان صاحب جن کو چودوی صدی کا مجدد مانتے ہیں وہاں جراب دیوبتی علماء کی باز تحریرات کو دم گٹے جملوں کو لے کر ہمیشہ یہی طریقہ رہا لے جا کر دینا حرمائن شریفہ مکہ معظمہ مدینہ بنورا کے علماء سے ان کے خلاف کفر کا فتوائی لیا وہ خطاوے کتاب پر شائع کی اس کتاب پر چھپنے کے بعد دیوبتی علماء میں خلملی بچ گئی چنانچہ مدینہ بن حضرت اللہ نے اور دیگر علماء نے اس کے خلاف جناب باقعدہ جد جہد کی اور چنانچہ وہ کھل دوبارہ وہاں پہنچے حرمائن شریف پہ سمجھا کر وہاں علماء کو جا کر وہ غلط فیمی دور کر کے علم حطاوہ کو واپس کروایا ان تفصیلات کو مدینہ بن حضرت اللہ نے اپنی کتاب جو سوال حیات خود لکھی اپنے خلم سے اس قرآنہ خود نویش نقش حیات خود کے لکھیوی اپنی حیات کا نقش زندگی کا وہ اس کتاب پر ان تفصیلات کو پیش کرتے ہیں پیش کرتے ہوئے یہ صاحب لکھتے ہیں کہ وہ جو حضور عطم صلی اللہ کی شاد میں دستاخی کرنے والے یا حضور کو بشر کے برابر ٹھہرانے والے یا حضور عطم صلی اللہ کو ادنا آدمی سمجھتے ہیں یا مر کر بٹی بھی مل گئے ماد اللہ سے یہ وہ لوگ ہیں جو وحبیہ ہیں جو اہلِ حدیث ہیں ہمارا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ ہمارے اکابری جو اہلِ طریقت ہیں اور باقعہ درخشمتی سلسلے میں یہ مریدین ہیں اور ہمارے مدرگوں نے حضور کی شاد و عظمت میں کیا کچھ کہا ہے اس سلسلے میں انہوں نے مولا الامت قاسم نانو طویل رحمت اللہ کے خسیدہ نقل کیا سمجھ میں ایک بات ایک خسیدہ نقل کیا جو حضورﷺ کی شاد و تاریخ میں عظمت میں ہے اس کی اشار میں آپ کو سناتا ہوں جس سے پتا چلتا ہے کہ حقیقت اور لوگوں پر بھی پھلتی ہے بشرت ہے کہ انہوں نے غور بکر کریں مگر عام طور پر قضل فہمی کا سلطلہ ہمیں چلائے جاتا ہے کیونکہ ہمارا یہ مسئلت نہیں ہے ہم کسی فرقے کے مخالف نہیں ہیں جو ذریع مسائل میں نقل نہیں جائے پہ لہذا واہ یہ وہ خسیدے کے اشار ہیں بلالا قاسب ناروز بھی حضورﷺ اسے مخاطب ہو کر خفیدے میں لکھتے ہیں کہتے ہیں لگاتا ہاتھ نہ قتلے کو بھل بشر کے خدا لگاتا ہاتھ نہ قتلے کو بھل بشر کے خدا اگر وجود نہ ہوتا تمہارا آخر اکار کتنی شندر بات دیئے ہیں کسی بات دیئے ہیں ایہاں قائد ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم اگر آخر میں تمہارا وجود دنیا میں آنا نہ ہوتا تمہاری خاطر آدم پیدا ہوئے آدم کی خاطر کائنات میں پھر کہتے ہیں جلوں میں دیر ہے سبائے آدم سے تابہ وجود جلوں میں دیر ہے سبائے آدم سے تابہ وجود بجاہ تم کو اگر کہیے مبدالالعثار کہ آفی کی فیضہ صحبت میں آدم سے وجود تک ساری کائنات آئی ہوئی ہے تو آثار کا مبدال کائنات کی بنیاد باہر سے تخلیف کے قول وقال آفی کا وجود ہے اتنی کھلی بات کمجاب نے پھر کہتے ہیں کہ وہی بات جو بھی میں نے آپ کو حدیثوں میں سنائی جو انبیاء ہیں وہ آگے تیری نبوت کے جو انبیاء ہیں وہ آگے تیری نبوت کے کرے ہیں امت ہی ہونے کا یا نبی اخراج کرے ہیں امت ہی ہونے کا یا نبی اخراج کہ جو تو آپ کی نبوت سے آگے انبیاء تھے انہوں نے اخراج کیا ہے کہ ہم امت ہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی صاحب کی بنیادت ہے پھر کہتے ہیں کہ جہاں کے سارے کمالات یہ ایک تجبے ہیں جہاں کے سارے کمالات یہ ایک تجبے ہیں تیرے کمال کسی میں نہیں مگرد ہو جا پھر فرماتے ہیں کہ مجز خدای نہ چھوٹا ہے تجھ سے کوئی کمال کہ تُو خدا نہیں ہے خدای کے سوا کوئی کمال تجھ سے نہیں چھوٹا ہے میرے آقا اور بغیر بندگی کیا ہے لگے جن تجھ کو آر اگر کوئی آر کی بات شرم کی ہے جو آپ کو لگ رہی ہے تو یہ ہے کہ آپ بندے خدای کے سوا کوئی کمال آپ سے چھوٹا دی بندگی کے سوا کوئی آر آپ کو لگا دی پھر کہتے ہیں کہ تُو نورِ دیدہ ہے کہتے ہیں بجوز خدا کے بجوز خدا کے تیری شان کوئی کیا جانے بجوز خدا کے تیری شان کوئی کیا جانے کہ تُو نورِ دیدہ ہے شبر نمید اللہ صاحب کہہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کی شان و حضمت کو سوا خدا کے کوئی نہیں پہچا سکتا کیونکہ آپ آنکھوں کا نور ہیں آنکھوں کا نور ہیں اب شم سے بازی غافتہ بھی عالم تاب ہے لیکن وہ شبر شبر کے معنی کیا ہے جس کو ہمارے دکھر میں بڑا باغل کہتے ہیں ہم یادتے ہیں جب سورج نکلتا ہے وہ رات تمام تو چلتی پھلتی لیتی ہے سورج کے دلو ہوتی آنکھ سے پون لیتی ہے اور الٹی لگ جاری اس کو شبر کہتے ہیں شبرہ چشم کرنا بینا درون شبرہ چشم چشمہ آفتاب راتے گناہ فارسی کا اکشہر ہے کہ اگر دین کو شبرہ چشمیہ نے وہ نہ دیکھے چمبہ در تو اس کا کیا گناہ ہے آفتاب کا وہ تو دلو ہو چکا ہے آفتاب کے دلو ہونے کا کوئی گناہ نہیں ہو تو دلو ہو گیا وہ تو دنیا کو عوشت کر رہا منور کر رہا ہے لیکن اگر کوئی چمگاڑ اپنی آنکھ سے بند کر کے اُٹھا لٹک رہا ہے تو اس سے کیا ہوگا تو مولانا خاندہ خاصی منال بیو فرماتے ہیں کہ بے شک دلو رہے دیدہ ہے لیکن وہ جو شبرہ چشم ہے ان کی آنکھوں کو تیرا دور تیرا مقام تیرا تیری حقیقت تیری شام کے لئے عظمت نظر نہیں آسکتی تو میرے دوستوں سب سے بڑی بنیادی بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہی ہے تو اس کائنات میں کوئی پتہ تک نہیں ہلتا یہ سب کچھ انہیں کے وجود سے ہوا اور انہیں کو اللہ تعالی نے اول بھی کیا آخر بھی کیا بیج اول ہی ہوتا ہے مگر وہ نظروں سے پونشدہ ہوتا ہے اس کو مقام اہدیت کہتے ہیں حضرت قبلہ نے وہ نقشہ کا جو چکر کا جو سمجھا ہے نا نقشہ الہود محفوظ اس میں اہدیت کا مقام کیا ہے بلکل بیج کی مقام پر ہے سمجھا آپ ایک دائرہ دے دیا ہے نیچے وہ مقام اہدیت ہے جب بیج ہے وہ بیج کس کا ہے اسی نورہ نبوت کا بیج ہے خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی اتنا ہے اس بیج کی کونپل اڑتی ہے تو آدم آگے بڑھتے تو نور آگے بڑھتے تو ابراہیم موسیٰ عیسیٰ داود وغیرہ وغیرہ ایک لاکھ کئی ہزار اپنیا شاقے بند کراتے پتے بند کراتے سکون بند کراتے کنیا بند کراتے اپنے اپنے دور میں پورا طرف مکمل ہو جاتا ہے تو ان میں آگے بات جب درست نبوت مکمل ہو چکا تو اب خل پر کون آنا وہی جو انتر تھا سبکہ وہ اہدیت ہے اور یہ انتشار کا نمانہ اپنیا کا واہدیت ہے اور وہ جمع ہونے کا نمانہ مقام وحدت الوجود ہے جو وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مقام اہدیت میں پوشیدات ہیں وہ اہدیت میں امبیا کی صورت میں جلوہ کر ہو رہے تھے اور وہی آقای دعوی صلی اللہ علیہ وسلم مقام وحدت الوجود میں محمد رسولدہ بن کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں مونی کے لیے اخراج لیا گیا کہ آپ سبکر ایمان لائیں تمام امبیاں سے مگر مفسرین کو بڑی یہاں تھوڑی سے دشواری ہوئی انہوں نے چوہ جائے کہ بھئی حضورﷺ کے دمانے میں انبیاء تو آتے نہیں یہ تو پہلے گزر جاتے ہیں حضورﷺ سب سے آخر میں آنے والے تو پھر اب یہ انبیاء کا بیسہ کی تکمیل کیسا ہوگی تو انہوں نے کیا کر دیا اس کو بیسہ کل امم بنا دیا اور بیسہ کل نبی کو کیا کیا بیسہ کل امم کے دراصل یہ انبیاء کے ذریعے ان کی امتوں سے اخراج لیا گیا کہ جب حضورﷺ آئے تو وہ ایمان لانے یہ تکلل کیوں کرنا پڑا اس لئے ان انبیاء کے آرے پر کیا حقیقتیں وہ ناواقع تھے جبکہ میں ان سے پوچھتا ہوں سوال کرتا ہوں اس بات پر سارے علماء اکرام متوفق ہیں چنانچہ حدیث میں سیاہ ستہ جو کہلاتے ہیں چھے کتابیں جن کو شورت حاصل ہے جو صحیح کتابیں کہلاتے ہیں حدیثوں کی ان میں بخاری شریف کے بعد مرتب آئے مسلم شریف کا تو مسلم شریف پر سیاہ ستہ کی دوسری مشہور کتاب میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میراج کی رات جو نبوت کے دسویں سال واقع ہوئی رجب کی ستائیس رشب کو جبکہ آپ نماز عیشہ پڑھ کر اپنی پوپی امیہانی اگر آرام فرما رہے تھے اس وقت پہ جبرائیم تشریف لاتے ہیں برراف لائے جاتا ہے حضور کو اٹھا کر تیار کر کے لے جائے جاتا ہے تو پنجنس انسری جس میں آخر کے ساتھ حضور برراف پر سوال ہو کر جبرائیم کی ابرائیم ہے پہنچتے ہیں سب کے پہلی منزل کا بیت المقدس مدید حرام بیت المقدس کی مدید اقصہ سمجھے آپ نے سبحان اللہ بھی اسرابی اپنی مدید حرام سے چل کر مدید اقصہ پہنچتے ہیں تو مسلم شریف سے یہاں حضور وہاں پہنچے تو پورے ایک لاکھ چوبیس چوالیس زار انبیاء اس تغمال کے لئے حضور کی خدمتوں میں وجود تھے سارے انبیاء موجود تھے اور ہم نے حضور کو مخاطب ہو کر کہا سلام علیکم عالم و سالم مرحبا خوش آمدید کہا مبارک بادی دی مصافیہ ہوا معانقہ ہوا یہ واقعہ اس کے اندر موجود ہے ہمارے عشقی نے تو پھر سلام میں بھی لکھا ہے کہ لیلت اسرہ بھی قالت الانبیاء مرحبا مرحبا سلام علیکم وہ اسرہ کی شب تھی جبکہ انبیاء کے گروہ نے کہا تھا کہ مرحبا مرحبا سلام علیکم خوش آمدید خوش آمدید آپ پر سلامتی ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو جنات ہے جو سارے انبیاء سے مصافیہ آپ آج خواب ملاقات ہوئی حضرت جبریل آئے انہوں نے حضور سے کہا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کی اس مبارک شب میں اس مہراج کی رات میں انبیاء کی ملاقات کی خوشی میں اللہ تعالیٰ دورا کر نفیل شکرانہ ادا کرنے کے لیے حکم دے کر بھیجا ہے اور یہ جماعت جماعت کے ساتھ ہوگی جماعت کے ساتھ یہ امامت ہوگی اور اس کے پیچھے انبیاء جو یہ اختصدہ کرنے گے تو گسلم شریف میں حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضور علیہ وسلم کے دل میں خیال آتا ہے شاید آج کی اس مبارک شب میں امامت حضرت آدم فرمائیں گے ہو سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام جو ابول انبیاء کہلاتے ہیں جن کے سلطنے حضاروں ابن نبیاء ہوئے ان کو مقام شب پہ نعمت ملے گا لیکن یہ حضور سوچ ہی رہے کہ حضرت جبریل آگے بڑھتے حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں آپ کو حضرت جبریل آگے بڑھتے حضور کا دستے مبارک تھامتے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ آج کی اس مبارک شب میں انبیاء کے ان سکھوں کی امامت آپ کریں گے اور اپنے آپ کے پیچھے نماز پڑھیں تو حضور نے امامت فرمائی ساری انبیاء نے آپ کی اختلاف میں نماز پڑھی حوالی پیدا ہوتا ہے کہ جب حضور کی موجودگی میں انبیاء آ چکے تھے تو ایمان لائکہ نہیں لائے لائکہ نہیں لائے سمجھے آپ نے ایمان کے بات بدت کرنے کی بات تو وہ تو آگے آئے گی یہ بات تو میں آپ کو بتا دوں اس کا ایک رفت تو ضرور ہوتی اپنی زندگی میں پورا ہوا کہ بے چکر نبی نے اپنی امت کو اس بات کا مکلب گردانہ پاوت کر دیا کہ دیکھو تم صرف میرے اوپ پر فروسہ کر کے بت رہا ہو بلکہ میں تو سنگیہ بھی ہوں راستے کا پتھر سمجھے آپ نے راستے پتھر لگا ہوا ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ راستہ مدرس ہو جا رہا ہے اگر کوئی نادان اس پتھر کو یا اس ہینڈ پوست کو اس ہاتھ کو پکڑ کے تیرے گرم مدرس مول گیا تو وہ نادانی سے بڑھ کر کیا ہوگا سمجھے آپ ہینڈ پوست گزردیا اپل سے آگے کو کامیاب ہونا ہے بامرات ہونا ہے نجات بانا ہے اور اللہ کے تحصول خلو ہونا ہے تو اس کے لئے ایک ہی راستہ ہے کہ ہم نے جس پر ایمان لائیا ہے ہم جس کے امت ہی ہونے کہ اقرار کریں جو اپیہ ہیں وہ آگے تیرے نبوت کے کریں امت ہی ہونے کہا نبی اقرار بس تم پیس پر ایمان لاؤ جس لئے انہوں نے کھلی کھلی بشارتیں دی موسیٰ علیہ السلام کی کتاب پر بشارت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب پر بشارت دعوت علیہ السلام کی کتاب پر بشارت سلیمان علیہ السلام کی غزرل غزدات پر بشارت وہ اسی طرح جناب عضیءjun عیبراہیم علیہ السلام کی ویدوں میں بشارت یہ ویویدہ کیا ہے یہ وید کیا لاتے روئے دیشنوید ساموید اتھرموید یہ کیا ہے برم ورشیع برم ورشیع برم ورشیع پر نازل برم ورشیع کون ہے عبراہیم ابراہم برہم ایک زمان کا لفظ جب ان سری زمان میں جاتا ہے تو بنل جاتا ہے جیسے ہم دعود علیہ السلام کہتے ہیں ہم جن کو عیسیٰ کہتے ہیں جن کو موسیٰ کہتے ہیں جن کو مولاس جن کو عیسیٰ کہتے ہیں اسی طرح عبرہم 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 برہم برہم رشی کون ہے جن کو آگ اڑالا گیا تھا وہ یقین عبرہم برسلام ہے آگ نے ان کو جلایا دائی ان کے دو بیٹے تھے اتھروہ اور انگیرس اتھروہ پینا پاری جو پیا جاتا ہے انگیرس کھارا پاری جو پیا نہیں جاتا آپ کے بھی دو بیٹے ہیں حضرت اسمائیل علیہ السلام جو حضرت حاجرہ سے پیدا ہوئے ہیں ان کا سلسلہ روحالیت خیامت تک جاری ہے خاتم نبیٰ بن سوہ صلی اللہ کے ذریعے یہ روحالی پاری پیا جا رہا ہے حضرت عساق جو دوسرے ہوئے حضرت سارہ سے ان کے بیٹے یاقوب علیہ السلام یاقوب علیہ السلام کے بارے اولاد وہ ونی اسرائیب جن میں نبور کے سلسلہ حضرت اسلام پر ختم ہو گیا روحالیت کا پانی روحالیت کا پانی وہ کھارا پانی تھا خیامت تک کوئی رسومت کے اندر ونی پیدا ہونے والا نہیں روحالیت جاری ہونے والی دی تو نتیجہ کیا لکھنا کہ دراصل وہ برمبرشی کے بنتیہ برمبر بنتیہ ملترانے والی کتابیں روحالیت دیجنویت اس طرح ان صحابقہ انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کو یہ اس بات کے بطالر ذمہ داری دی مکلم کرتا نہ کر تو کہ ان پر ہی مال دانا ہوگا تو کیا انبیاء اس سے بج گئے یہ کہے گا ختم ہو گئی بات نہیں میرے دوستو بلکہ تو ساتھ طرح مستقبل کے لئے خاص ہے حاضر ہو کر مدد کی جاتی ہے لہٰذا حاضر ہونا بھی ضرور تھا اسی لئے ہر نبی نے دعا کی قرآن کریب آپ پڑھئیے علی اکری بسوالہی علی اکری بسوالہی علی اکری بسوالہی مطلب کیا کہ اللہ حبے بجائے اس نبوت کے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پیدا کرتا تو بہترتا یاردون کی تھی علی اکری بسوالہی تمنہ انبیاء نے کی مقام ایسا بلا مجھ کو تمنہ انبیاء نے کی مقام ایسا بلا مجھ کو غلامانیت و حتمت میں سے اے نام و نشان برا مقینو اللہ مقام ایراز عبید و آسمان برا کیوں کی تمنہ اس لئے ہر نبی و غصور یقین اپنے دمانے میں نبوت و رسالت کا پہتر بن کر آئے تھے لیکن میرے دوستوں ان کی نبوت کا دائرہ محدود تھا خاص نبانے کے لئے خاص وقت کے لئے خاص قوم کے لئے خاص زبان کے لئے اس دائرے سے آگے نکل نہیں سکتا یہی بات حضرت خبلہ نے اپنی کتاب نشرت و قرآن میں فرماتے ہیں انبیاء نجم کی صورت سے فرا کر دیتے انبیاء نجم کی صورت سے فرا کر دیتے ایک مسلم میں مبلغ بس جس صورت ہر جا وہ ستارے دیں ہر ستار اپنی محدود دائرے گروشن کر سکتا ہے دوسرے دائرے گروشن کرنے کیسے اجازت نہیں ہر نبی اپنی قوم میں ادایت کر سکتا ہے دوسرے قوم کو مخاطف کرنے کا اسے کوئی حق نہیں ایک اپنی عالم دعوتا ہے جو ساید دنیا کو افتر آئے تو منور کرتا ہے وہ مقام خاتم نبی محدود صلی اللہ علیہ وسلم دائے ان کا امتی جو پناتی رسول ہوتا ہے وہ ساری اقوام عالم کو دعوت دینے کے لئے نکلتا ہے جو کہ اے مسلمانوں ہم نے تمہیں اسی طرح درمیانی امت بنایا ہے تاکہ تم تمام اقوام عالم کے امام سردار دواء اور پیشوہ رہبر بلو تمہارے پیشوہ رہبر دواء سردار آقا نامدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح احمد قرسل نبیوں میں امام بس اسی طرح امت امام اقوام بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اخراج لیا تھا امتیہ نے اپنے اپنے زمانے میں اس کا ایک درد رخ تو پورا کر دیا ایک رخ تو ایک انہم پورا کر دیا لیکن دوسرے رخ کے لئے انہیں انتظار کرنا پڑا آپ کو بتاتو مصال اسلام لیا اللہ تعالیٰ کے جبال جہارہ کو بے نقاب دیکھنی کیا عرض کی فرمایا ربی آرینی ربی آرینی کیا کہتے ہیں انظر الائک اے میرے رب تو مجھے دکھ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں جواب آیا لند ترانی کیا ہے جواب لند ترانی کہ تو مجھے دیکھ نہیں سکے گا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا دیکھ رہا اللہ جنہ کے نبی رسول ہے قدیم اللہ کا خطاب ہے مگر اللہ اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں حرما تھا لند ترانی تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا پھر کہا کہا کہ اگر تو دیکھ نہیں جاتا فائدی استقر را مقاب ہو فائدی استقر را مقاب ہو فقض آرینی کہ جب تو اپنے خرار پٹھن جائے گا مقام پر یقیناً تو مجھے دیکھ سکے گا وہ خرار مقام گونسا تھا اللہ کو دیکھنے کا مقام گونسا تھا وہ وہی جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ نے متشریف لائے آپ نے فرمان رہا دی فقد لا آلہ جس نے مجھے دیکھا یقیناً اس نے حق دے اور اللہ نے آپ اے جدی ہیں حتیشہ سندیقہ اللہ نے پوچھا یا رسول اللہ موسیقا